میا خلیفہ دس فروری سن انیس سو ترانوے میں پیدا ہونے والی ایک ایسی عورت جس کا اصل نام میا کلستہ ہے اور وہ لبنان سے تعلق رکھنے والی ایک لبنانی نیاد امریکی سوشل میڈیا سٹار ہے اور پرنوگرفی یعنی فہش ویڈیوز کی دنیا کی بے تاج ملکہ ہے اور انہوں نے ایک عرصے تک یعنی دو ہزار پندرہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک دنیا کے تمام پلے بوائی میکزینز میں ٹاپ آف دا لسٹ نام حاصل کیا اور جہاں جہاں پر نوجوان بستے ہیں وہ لوگ اس نام سے بہت خوبی واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بیروت میں پیدا ہونے والی یہ عورت جو کہ دو ہزار ایک میں امریکہ کے اندر شفت ہو گئی تھی اس کی اداکاری اس کی کیوٹنیس اور اس کی فیزیک کسی بھی دوسری پرنوگرفر سے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ وہ واحد پون سٹار ہے جسے ایک ویڈیوز کی دنیا میں مانا اور جانا جاتا ہے ان کو بائی نیم اور بائی فیس ہر تیسرا شخص جانتا ہے چونکہ واحد ویڈیو تو سب ہ دیکھتے ہیں لیکن میاں غلیبہ زیادہ مشہور تب ہوئی جب ان پر ایک کلیش لگا یعنی ان کی زندگی کے اوپر ایک ایسا دھبا جو کہ ان کو بنیادی طور پر ممتاز کر رہا تھا باقی تمام لوگوں سے وہ الٹی میٹلی لوگوں کی نظروں میں آ گیا اور لوگوں نے اس کو نہائیت برے الفاظ میں یاد کرنا شروع کر دیا اور انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں دائش اور ایسی مزید جو تنازیم ہیں جو کہ دہشتگردوں کی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے انہیں تریٹ بھی مل گئے تھے میاں غلیبہ نے کیا کچھ یوں کہ انہوں نے ہجاب پہننا شروع کیا جو کہ لبنان سے ان کا تعلق ہے لہٰذا ان کے فیاملی جو ہے اس میں ہجاب پہنا جاتا تھا لیکن یہ کرتی یہ تھی کہ یہ ہجاب پہن کے جو ہے وہ پرنوگرفک جو ویڈیوز ہیں وہ کرتی دی اور اس کی وجہ سے انہیں تنظیموں کے طرف سے دہشتگرد تنظیموں کے طرف سے مارے جانے کی دھمکیاں دی گئیں جس کے صرف تین مہینے کے اندر اندر خلیبہ نے پرنوگرفک انڈسٹری چھوڑ دی اور اب یہ ایک فٹبال ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کے برانڈ امبیسیڈر کے طور پر میاں غلیبہ کی حال ہی میں پاکستان کے یونیورسٹی میں انہوں نے اپنا فارم سمیٹ کرایا ہے ایز اسٹوڈنٹ یہ تفصیل کیا ہے یہ معاملہ ہے کیا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کی ہم گہرائی میں آج کس ویڈیو بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات دراصل ہوئی کیسے اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا جو قصہ ہے میاں غلیبہ کے پاکستانی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والا اس میں کس حد تک حقیقت ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فلیش لائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی انفرمیٹی اور زبردست ویڈیو سے آپ ابھی تک بہرامند نہیں ہو سکے لہذا پوری طور پر فلیش لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اس طرح کی زبردست ویڈیوز پاکستانی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مزے کیسے کرنے ہیں بلخصوص پاکستانی طالبلم تو ایسی ایسی شرارت کرتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ایسا رگتا ہے کہ کچھ طالبلم انوخہ کارنامہ کرنے کی تگو دو میں تھے اور بلاخر انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ واقعی ان کی شرارت کو شہرت دی مل گئی ان طالبلموں نے سرگودہ یونیورسٹی کا داخلہ فارم حاصل کیا اور انہوں نے فاہش فلموں کی ادھاکارہ میاں خلیفہ کے نام اور تفصیلات سے پر کر کے جمع بھی کروا دیا یونیورسٹی آف سرگودہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس فارم کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ قصہ ہے نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں کم از کم ہمارا مزاق مت بنائیں یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے جب اس فارم کی تصویر پوسٹ کی گئی تو سارفین کے جانب سے جہاں دلچسپ تفسر ہے دیکھنے کو ملے وہیں بہت سے لوگوں نے اس پارٹ پوسٹ پر مالت کے ساتھ حیرت کا اظہار بھی کیا کہ اگر جے کچھ طالبینوں نے ایسا کر ہی دیا تو پھر اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور شاید اس وجہ سے کچھ دیر بعد یہ پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دی گئی میا خلیفہ کا نام استعمال کرنا تو ایک الگ کہانی تھی مگر میا خلیفہ بنیادی طور پر ہیں کون آئیے تھوڑا سی تھوڑی سی نظر جو ہے وہ ان کی زندگی پر بھی ڈالتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے میا خلیفہ اور عمر پچیس پرس ہے بیروت لبنان میں یہ پیدا ہوئی اور ان کی سٹیزن شپ یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ یعنی امریکی ن 2014 سے یہ اب تک جو ہے اب ٹریزنٹ تک یہ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ تعلق ان کا تھا پرنوگرافک انڈسٹری کے ساتھ جس میں فاش فلمیں بنائی جاتی تھی لیکن جب سے انہیں تھریٹس ملے اس کے بعد یونیورسٹی آف ٹیکسس ایل پیسو سے گریجویٹ ہونے کے بعد انہوں نے پرنوگرافک انڈسٹری کو جوائن کیا بریاری طور پر میا خلیفہ کو شروع میں بہت زیادہ بولی کیا جاتا تھا یعنی ان کا مزاق اڑایا جاتا تھا کیونکہ جب آئ ایلیون کے اٹیکس ہوئے تو ان اٹیکس کے بعد ان کے ہجاب لینے پر اور ان کی وہاں پہ آنے پر بہت زیادہ لوگوں کا اترازات تھے یونیورسٹی میں اور وہ اسے بولی کیا کرتے تھے جس کے رد عمل میں میا خلیفہ نے یہ کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم سب لوگ مجھے پہچانوں گے اور مجھے دنیا بھر میں جانا اور مانا جائے گا اور وہ دن اب آ چکا ہے ناظرین یہ صرف اور طرف ایک ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہم لوگ آن آف دریکارڈ ہم آپ سے کر رہے ہیں بلکہ آن دریکارڈ بہت سے ایسے دوست ہیں میا خلیفہ کے جو کہ اب اس بات کے گواہی بھی دے سکتے ہیں ایک اشاریہ ستاون میٹر ان کا قد ہے یعنی کہ پانچ فٹ دو انچ ان کا قد ہے اور پچپن کلوگرام ان کا وزن ہے ان کے اپنی ویب سائٹ ہے میا خلیفہ ڈاٹ کام جہاں پر روزانہ کے بنیاد پر بہت سے لوگ جاتے ہیں اسے وزٹ کرتے ہیں اور الٹی میٹلی انہیں پسند بھی کرتے ہیں دوہزار چودہ میں ایک ہیڈ لائن بنی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہجاب پانچ سٹارٹ رہے ہیں وہ ہماری انڈسٹری میں آ جکی ہے اور اسلامائزیشن کو انسلٹ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی درج کروایا گئے انٹرنیشنل سطح پہ اور لوگوں کے بہت سے تحفظات بھی ایسے تھے جو کہ انہوں نے میا خلیفہ کے بارے میں پیش کیے اس لکھ میا خلیفہ میامی سٹی کے اندر ایک پیرا لیگل اور بک کیپر کے طور پر کام کر رہی ہیں وہ ایک سوشل میڈیا پرسنیلیٹی بن چکی ہے اس وقت وہ سپورٹس کے اوپر کمنٹری بھی کرتی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک لائف سٹریم ہے جس کا نام ہے ٹوچ ڈاٹ ٹی وی جس کے نتیجے میں یا جس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں فوٹو شوٹس وغیرہ سیل کیے جاتے ہیں اور ایکسکلوزیف کانٹ جو ویب سائٹ ہے وہ پیٹریون کے تحت وہ بھی عطا کی جاتی ہے جو بھی بندہ اس کے اندر انٹرسٹیٹ ہو اب اگر آپ کو یہ بتائیں کہ ان کی نیٹ ورث کتنی ہے کتنی وہ امیر ہیں تو تقریباً ستاسی کروڑ پاکستانی روپے جو ہیں وہ اس وقت رکھتی ہیں میا خلیفہ وہ پہلے سے بہت زیادہ امیر تھی لیکن یہ سارا پیزہ انہوں نے نیشنل ہاکی ٹیم جو ہے اس کو خریدنے میں لگایا اور لیکن پھر بھی وہ اس کے تمام شیرز نہیں خرید سکیں اور جب وہ ٹ میا خلیفہ ایک ایسا کریکٹر ہے جسے نہ تو تاریخ کھول سکتی ہے نہ آپ نہ میں لہٰذا آپ لوگوں نے میا خلیفہ کو یاد ضرور رکھنا ہے ایسی اور انفرمیٹیو زبورٹس ویڈیوز کیلئے دیکھتے رہیے فلیش لائٹ